نو مہینے کے بعد عمران خان صاحب جلوہ گر ہوں گے ایک اور بھی عمران خان صاحب کے لئے خوشخبری شباہ شریف صاحب کے حوالے سے ایک سینئر صاحبی نے بڑی خطرناک بات کہی ہے کل ایک اور بڑی افسوسنا خبر جو ہے وہ چلتی رہی ان کو موبینہ طاق پر اغوا کیا گیا ہے کے پی ہاؤس کے اندر گورنر کے لئے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے مسلمی نون والے مو چھپاتے پھرتے ہیں کہ یار اس کیمپن کا حصہ جو ہے نا چاہتے ہوئے بھی ہم بن رہے ہیں پھڑا کسی اور طاقتور کا ہے لیکن نون لیگ جو ہے چونکہ اس طاقتور کے ساتھ ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج کا دن بڑا ایونٹ فل دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ نو مہینے کے بعد عمران خان صاحب جلوہ گر ہوں گے اور تمام تر نظریں اس سلسلے میں اس وقت ٹیلیویشن سکرینز کے اوپر جو ہیں وہ اٹھکی ہوں گی آج سارا فوکس جو ہے وہ سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف ہوگا میرے پاس اس سلسلے میں کیا خبر ہے تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور شمال شریف صاحب کے حوالے سے ایک سینئر صاحبی نے بڑی خطرناک بات ان کے استیفہ دینے کی بات جو ہے وہ کہی ہے آخر یہ معاملہ کیا ہے اسی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر اپنے جو بھی آپ کے فیڈبیک ہے یا سوالات ہیں اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کی جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت اپنے سٹوڈیو کے اندر موجود نہیں ہوں عام طور پر جہاں سے میں وی لاغ کرتا ہوں میں وہاں پر موجود نہیں ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت اسلام آئے وہاں ہوں شہر اقتدار میں کچھ پرسنل کام کے سلسلے میں یہاں پر آنا ہوا اسی لئے آپ سے اس طرح میں مخاطب ہوں انشاءاللہ آج شام تک واپسی ہو جائے گی اور کوشش ہوگی کہ اگلا وی لاغ جو ہے وہ یا تو سٹوڈیو سے ہی کیا جائے یا پھر میں دورانے سفری ہوں گا جب آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا ایک جو اچھی خبر کل رات کو آئی میرے خیال میں آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے جو اچھی خبر تھی وہ یہ تھی کہ جناب پیٹرول کی قیمتوں کے اندر ایک بہت بڑا ڈرپ آیا ہے اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ پندرہ روپے اور انتالیس پیسے کم ہو گئی ہے یہ بہت بڑا ڈرپ ہے میری نظر میں اور اس کی نئی قیمت جو ہے دو سو تہتر روپے دس پیسے ہو گئی ہے اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں سات روپے اٹھاسی پیسے کا ڈرپ آیا ہے اور اب اس کی نئی قیمت جو ہے وہ دو سو چوہتر روپے آٹھ پیسے ہو گئی ہے تو تقریباً ایک روپے کا فرق ڈیزل اور پیٹرل کی پرائیسز میں آپس میں ہیں لیکن اوورال پیٹرل میں پندرہ روپے اور ڈیزل میں تقریباً آٹھ روپے کا ڈروپ جو ہے وہ آیا ہے اب اس کی ویہ سے جو انفلیٹری پریشورز ہیں یعنی کہ مہنگائی کا جو زور ہے اس کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی اور الٹیمیٹلی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب شرائع سود کم ہو سکتی ہے لیکن ظاہری بات ہے سٹیٹ بینک اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے کہ اگر انفلیشن کم ہوتی ہے مہنگائی کم ہوتی ہے تو پھر ہی ان کو جو ہے وہ انٹرسٹریٹس کو کم کرنا پڑے گا تو اس لئے پیٹرل کی پرائیس جو کم ہونا ہے یہ اس سے کافی ایز ہو سکتا ہے کل ایک اور بڑی افسوسنا خبر جو ہے وہ چلتی رہی وہ تھی صحافی اور شاعر فرہاد علی شاہ صاحب کی جن کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ان کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا ہے یا ان کو گرتار کر لیا گیا ہے اور ان کی جو ہے وہ فوری رہائی کا مطالبہ کیا جاتا رہا صحافتی تنظیموں کی جانب سے اور خاص طور پر آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو افراد تھے ان کی جانب سے کیونکہ ان کا تعلق وہی سے تھا اور پچھلے چار پانچ دن میں جو کشیدگی چل رہی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ویڈیوز کے ذریعے وہ اپ ڈیٹس دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا حالات چل رہے ہیں جبکہ اس دوران بھی پچھلے چار پانچ دن کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سینسشپ کا محول جو ہے وہ نظر آیا پوری طرح سے صحافیوں کو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ اس طرح نہیں آ رہا تھا وہ آزاد کشمیر کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے بھی صحافیوں کو بہت پرابلم ہوئی کہ کمیونکیشنز جو ہیں وہ آگے نہیں پہنچائی جا سکتی تھی تو اس دوران فرہاد علی شاہ جو ہے وہ پھر بھی اپ ڈیٹ کیے ہوئے تھے وہ بار بار اطلاع دے رہے تھے بتا رہے تھے کہ حالات کیسے ہیں چاہے وہ لوگوں کے احتجاج کے حوالے سے ہو گرفتاریوں کے حوالے سے ہو تشدد کے حوالے سے ہو وہ سب کچھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے لیکن اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب ان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے اور اسلامباد کے تھانہ لوہی بھیر میں ان کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا گیا ان کی جو زوجہ ہیں سعیدہ اروج ان کی مدیت کے اندر ہی اغوا کیا گیا انہوں نے کہا کہ میرے خوان کو نامعلوم افراد نے سوہان گارڈن سے اغوا کیا اور بغیر وارنٹ ہمارے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے ہمارے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دئیے اور ڈی وی آرز بھی جو ہے وہ اٹھا کے ساتھ لے گئے انہوں نے کہا کہ نامعلوم افراد میرے خوان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گئے میرے خوان بیمار ہیں ان کے لئے عدویات لازم ہیں لہٰذا میرے جانے کے بارے میں ان کے بارے میں ہمیں معلومات جو ہے وہ فرام کی جائیں اب تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کم از کم ان کے بارے میں ابھی بھی کچھ نہیں پتا that is the problem that is the biggest problem جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح اٹھا لیا جاتا ہے چوبیس سے اٹالیز گھنٹے ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گئے کہاں ہیں کس ایجنسی نے اٹھایا ہے کس قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اٹھایا ہے کس وجہ سے اٹھایا ہے کون سی دفات ہیں جو ایف آئی آر اگر کوئی ایف آئی آر ہے تو اس میں لکھی گئی ہیں کسی کا کچھ پتہ نہیں لگتا that is the biggest problem کسی کو اگر فرہاد علی شاہ سے کوئی problem بھی ہے یا اگر انہوں نے کوئی غلط reporting کی ہے یا کوئی غلط بات کی ہے تو اس کا قانونی طریقہ کار ہے تاکہ اس میں آپ کمز کموں کے اہل خانہ کو بتائیے تو صحیح وہ ہیں کون کہاں ہیں وہ کون اٹھا کے لے کر گیا ہے کچھ پتہ نہیں لگتا اور وہ بیچارے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی جرم کر گیا ہے یا کیا کر گیا ہے کچھ پتہ نہیں لگتا اور بیچارے دھر والے جو ہے وہ ہسپتالوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کبھی وہ پولیس ٹیشنز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں گئے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ problem جو ہے وہ create ہوتی ہیں اس کے علاوہ جناب ایک اور جو لڑائی جھگڑا جو کل ہم نے دیکھا کہ جناب کے پی ہاؤس کے اندر گورنر کے لیے دروازے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے ان کی نیکسی جو ہے کہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے بعد اسے confirm کیا گیا ہے بیریسر سیف جو مشیرے اطلاعات ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی خیبر پکتنخواہ ہاؤس میں گورنر کے لیے مختص بلوک جو ہے وہ اب ختم کر دیا گیا ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتا وہ کہا کہ جی فیصلہ خیبر پکتنخواہ کابینہ کے گزشتہ جلاس میں کیا گیا ہے وزرہ اور میمبران اسمبلی کے لیے رہائش کا مسئلہ درپیش تھا گورنر انیکسی فیلال میمبران اسمبلی اور وزرہ استعمال کریں گے گورنر کے لیے کے پی ہاؤس میں متوادل رہائش کا بندوبست کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گورنر فیلال سندھ ہاؤس میں قیام کا بندوبست کریں گورنر کے رہائش کے لیے متوادل انتظام کیا جا رہا ہے گورنر کے اسلامباد میں کئی گھر ہیں اسلامباد میں رہائش کی کوئی کمی نہیں ہے بریسر سیف کا مزید کہنا تھا کہ گورنر دل نہ ہارے سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئے ایم پی اے کی طرح کے پی ہاؤس میں داخلہ ان کا بند نہیں کیا جائے گا اچھا میں نے اب تو کنفرم ہو گیا کہ this has happened میرا صرف ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نعیم پنچوتہ صاحب کل رات کو میرے شو کے اندر آئے میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ جی کیا جسٹیفیکیشن ہے اس چیز کی یہ جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی وہ بات یہ ہے کہ یہ تو فارم فورٹی سیون والے ہیں وہی وہ جو ایک رٹ جو بار بار رٹ لگائی جاتی ہے کہ جناب یہ تو فارم فورٹی سیون والے ہیں تو ان کا تو بنتا نہیں ہے یہ کس طرح آکے اس چیٹ کے اوپر بیٹھ گئے میں نے ان سے کہا جی دیکھیں میری بات سنیں آپ کو پسند ہو یا نہ ہو آپ اس کو غیر قانونی کہیں یا کچھ بھی کہیں اس وقت قانون جو ملک کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر جو کتاب موجود ہے اس کے اندر گورنر کا عوضہ جو ہے فیصل کریم کنڈی کے پاس ہے آپ کو چاہے کتنا ہی وہ زہر کیوں نہ لگتا ہو لیکن وہ انہی کے پاس ہے آپ کو انہیں گورنر ماننا پڑے گا اسی کا حلف جو ہے وہ مانا جائے گا جس سے بھی وہ حلف لے گا اس کی کوئی سینس نہیں بنتی آپ ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ وفاق کا جو نمائندہ ہے آپ اس کو کیپی ہاؤس کے اندر اس کا داخلہ بند کر رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنا خطرناک پریسیڈنٹ ہے آپ کس قسم کا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں کہ آپ اس کے نمائندے کو جو ہے وہ وفاق کے نمائندے کو آپ جو ہے وہ جگہ نہیں دے رہے کہ جی ہم یہ نہیں کریں گا اوپر سے علی عمین گنڈاپور صاحب نے جس قسم کی بیانات دی ہیں کہ جناب میرا تو پٹرول بھی جو ہے وہ آپ کا پٹرول بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے اور میں آپ کا داخلہ بند کر دوں گا یہ کس قسموں کی میسیجز آپ دینا چاہ رہے ہیں میں چھوٹی سی اگزامپل میں نے دی میں نے پنچھوزہ صاحب کو بھی رات کو دی میں نے کہا جی پوچھے ایک بابت آئیے دوزار تیرہ کے اندر جب کے پی کے اندر آپ کی پہلی دفعہ گورنمنٹ بنی تھی تو موسمی نون جو ہے وہ دھڑلے سے بات کہتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر آپ یہاں تک آئے ہیں اگر اس بنیاد کے اوپر اس وقت آپ کی حکومت کے ساتھ جو ہے وفاقی حکومت جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے وہ کوپریٹ کرنا بند کر دیتے آپ کے ساتھ ملنا ملانا بند کر دیتے پرویس خٹک اس وقت کے وزیراعالہ تھے ان سے ہر قسم کی کوپریشن بند کر دیتے آپ لوگ کان بھی کھڑے ہوئے تھے اس وقت لیکن ایسا نہیں ہوا نا ایون دو آپ کی لیجٹمیسی کے اوپر سوالات تھے آپ کے دوزار اٹھارہ کے اندر بھی آپ کی لیجٹمیسی کے اوپر آپ کے سوالات تھے لیکن اس میں کوئی ڈینائل نہیں تھا کہ ملک کے وزیراعظم کا نام عمران خان ہے دوزار اٹھارہ کے بعد آپ کو کتنے ہی کوئی وہ اگلا کوئی برا کیوں نہ لگتا ہو تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو جو ہے وہ دروازے سے باہر نکال دیں جو حصیفت تنہوں نہیں ماندے ایف دروازے ہم نے بند کر دیا جی اس لئے کیونکہ ہمیں اپنے اپنے امپی ایس کے لئے اور منسٹرز کے لئے کمرے چاہیے تو جناب گورنر کو آپ نے فارغ کر دیا ٹوٹلی انیکسپٹیبل بات ہے یہ اس کے علاوہ جناب پچھلے وی لاغ کے اندر میں نے ویسے تھوڑی سی بات کی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ زمانت منظور ہو گئی دس لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض اور فیصلہ جو ہے وہ اس میں تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ نیب نے اطراف کیا ہے کہ تحقیقات مکمل ہیں ملزم کو مزید قید میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیب پروسیکیوٹر نے خشاہ ظاہر کیا کہ عمران خان سیاسی شخصیت ہیں اور وہ ریکارڈ ٹیمپنگ یا ٹرائل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ نیب کے ان تحفظات کے حوالے سے ریکارڈ پر کوئی جواز موجود نہیں ہے عمران خان کی زمانت بازر گرفتاری کی درخواست منظور کی جاتی ہے عمران خان دس لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کر آئے ہیں ریفرنس کے حوالے سے عدالتی ابزرویشنز عبوری نوعیت کی ہیں ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوں گی تو یہ اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ سامنے آیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی عمران خان صاحب کے لئے خوشخبری کا لائی تھی وہ یہ تھی کہ ڈرسٹنگ انٹسیشن کورٹ اسلامباد نے آزادی مارچ کے دوران تھانہ خندہ میں درج مقدمے میں عمران خان کو بری کر دیا جوڈیشنل میجسٹریٹ نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا فیصلے کے مطابق شواہد ناکافی ہونے کی بنیاد پر عدالت نے بریت کی درخواست اسے منظور کیا ہے اس کے علاوہ وفاقی وزارت داخلہ نے خفیہ معلومات اور دستویزات کی تشہیر روکنے سے متعلق جناب فیصلہ کیا ہے جنگ نے یہ رپورٹ کیا کہ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے بیس سے زائد ماتحت اداروں کو حساس دستویزات سے متعلق مراصلہ بھیجا ہے اور نادرہ ایف آئی اے پاسپورٹ امیگریشن نیکٹا اور سی ڈی اے کو مراصلہ جاری کیا گیا ہے سیول ڈیفنس سلامباد پولی انصدامیہ رینجز اور کوس گارڈز کو بھی مراصلہ جاری کیا گیا ہے خفیہ معلومات کی سوشل میڈیا پر غیر مجاز تشہیر پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاغو ہوگا ایکٹ کے تحت معلومات لیگ کرنے پر مقدمات کا اندراج کیا جائے گا حساس معلومات لیگ کرنے والوں کو دو سال قید اور جملانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے اچھا جی اب آجائیں ذرا آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج ایک بڑا امپورٹن دن ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ناب کا جو کیس ہے عمران خان صاحب نے ناب ترامیم کے حوالے سے جو کیس کیا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ پرسوں چیف جسس اور پاکستان نے یہ کہا تھا ان کو پتایا گیا تھا کورٹ کے اندر کہ جناب عمران خان صاحب اس کے اندر جو ہے وہ ایک پریشنر ہے اور وہ اپنا کیس خود پلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ آلڈی اڈیالا کے اندر ہیں تو چیف جسس نے حکم دیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ پاسبل کیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کو جوئن کریں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہو پائے گا کیا عمران خان صاحب آج سپریم کورٹ میں ہمیں نظر آئیں گے نو ماہ سے جنرل پبلک نے عمران خان صاحب کو نہیں دیکھا ہے تو کیا آج وہ موقع ہے کہ عمران خان صاحب کو صحافی اور دیگر لوگ جو ہیں کیا وہ دیکھ پائیں گے اس سے پہلے اس کیس کی جو کورٹ تھی وہ یوٹیوب کے اوپر لائف دکھائی جا رہی تھی سپریم کورٹ کی یوٹیوب چینل کے اوپر کیا اس مرتبہ یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا جو اب تک کی صورتحال ہے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جناب پی ٹی وی کے اندر فلال تو کوئی ایسے انظامات رات تک نہیں کیے گئے تھے تو اس لئے خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے میں خچے کا لفظ استعمال کروں خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آج بھی عمران خان صاحب کو لوگ نہیں دیکھ پائیں گے اور حکومت جو ہے وہ کسی صورت ان کی جھلک ان کی تصویر ان کی ویڈیو جو ہے وہ باہر نہیں آنے دے گی تو ایک سنسرشپ کا محول جو ہے ہم پچھلے کئی مہینے سے اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں اور یہ اسی کی کڑی ہوگی ظاہری بات ہے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تصویر ان کا نام ان کی ویڈیوز وہ ٹیلیویشن سکرین سے تمام چینل سے جو ہے وہ غائب کی گئی ہیں جو کہ انفورچونٹ ہے میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں تو ارسپیکٹیو کہ وہ عمران خان ہو نواز شریف ہو بلاول بھٹو ہوں عاصفری زرداری ہوں سب کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے اور اگر یہ حکومت کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک غلط سٹیپ ہوگا جسے کسی طور پر بھی کڑڈون نہیں کیا جا سکتا کہ جناب بڑا ضبطہ صاحب نے کام کیا ہے اور اس کے علاوہ پچھلے جو دو تین دن سے ہم ایک انڈکیشن دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر عمران خان صاحب کے ایڈگرد سیکیورٹی الیٹس جو ہیں وہ بہت ہائے کر دیا گیا ہے سیکیورٹی ٹیمز کو تبدیل کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب اور شاہ موت قریشی سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے ان کی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں بلکہ کل رات کو میری پاکستان طریقین صاحب کے ترجمہ انڈروف حسن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہر تھرزڈے کو ہماری ملاقات جو ہے وہ کروائی جاتی ہے تو آج پتہ نہیں اب یہ ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی دوپیر کے وقت عام طور پر یہ لوگ جا کے ان سے ملتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اب ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سو سپریم کورٹ میں جو ٹائم ہے وہ تو ساڑھے گیارہ بجے کا ہے میری آخری اطلاعات کے مطابق کہ اس میں اس کیس کی جو ہے وہ شنوائی ہوگی تو اب کیا سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جائے گا کہ جناب اس وحیر سے ہم یہ نہیں کر سکے کہ جی ہم نے انٹرنیٹ بند کیا گیا کچھ بھی بنایا جا سکنا ہے بہانہ بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلال جو انڈیکیشنز ہیں جب تک یہ رات کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو انڈیکیشنز کوئی اچھے نظر نہیں آرہے کہ عمران خان صاحب کا دیدار جو ہے وہ جنرل پبلک یا ایون سپریم کورٹ جو ہے وہ کر سکے گا لیکن لیٹسی کیا ہوتا ہے اور اگر میرے خیال میں ایسا ہوا تو اثر من اللہ صاحب will not like this اثر من اللہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے وہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ کل دو پریس کانفرنسیں ہوئیں اس کے بارے میں بھی ذرا ذکر کرتے ہیں میں پچھلے ویلاغ میں نہیں کر سکتا تھا فیصل وارڈا صاحب نے ایک تو پریس کانفرنس کی فیصل وارڈا صاحب نے جناب یہ کہا کہ اور ان کا جو جو ٹارگٹ تھا وہ تھے بابر ستار صاحب انہوں نے کہا کہ جی بابر ستار صاحب کے حوالے سے میں نے آرٹیکل نائنٹین کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہا تھا رائٹ آف ٹو انفارمیشن کہ یہ خبر آئی کہ جناب بابر ستار صاحب نے اس وقت کے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس اثر من اللہ کو یہ کہہ دیا تھا بتا دیا تھا کہ جناب ان کے پاس جو ہے وہ ایک گرین کارٹ بھی موجود ہے امریکہ کا تو میں نے اس پہ درخواس کی تھی کہ مجھے بتایا جائے انفارم کیا جائے کہ وہ کب لکھا گیا کس صورت میں لکھا گیا نہیں ہوئی ہے تو فیصل وادہ صاحب جب یہ ساری پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کو پاکستان کے تمام چینلز نے جو ہے وہ لائف کٹ کیا تھا اور اس اہم مدے کے اوپر جو ہے وہ یہ پوری ان کی کوریج ہوئی ایک آزاد پارلیمنٹیرین میں دوبارہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آزاد پارلیمنٹیرین جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ اسے اتنی ہیوی میڈیا کوریج ملے رات کو وہ ٹاک شوز میں گئے زاری بات ہے انکلز نے ان کو بلایا ہوا تھا تو وہ گئے تھے لیکن جتنی کوریج اس ایک مدے کے اوپر ان کو ملی ہے وہ یہ بڑی انپریسیڈنٹیڈ ہے اس کے بعد طلال چودری صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی ایک پریس کانفرنس کی اس کا بھی لبے لواب یہی تھا کہ جناب باقی لوگوں سے ڈیول نیشنالٹی کے اوپر سوال کیا جاتا ہے تو ججوں سے کیوں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار بابر ستار جو ہے نا he's a gem of a judge اور کمال جج ہے پڑا لکھا articulate کسی کی سائیڈ نہیں لینے والا لیکن بات یہ ہے کہ ان کے گینس یہ پوری کیمپنج اس لئے چل رہی ہے کیونکہ وہ بڑے ہی ایک حساس نویت کے کیسز کو سن رہے ہیں بڑے سنسٹیف کیسز کو سن رہے ہیں جو آڈیو لیک سے متعلق ہے آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق ہے اور ہر قسم کا پریشر جو ہے وہ ان کے پر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتا تو اس لئے اب ان کی کریکٹر اسیسنیشنز کا ایک پورا کام جو ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا مختلف طریقہ کار سے ہو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے مسلمی نون والے خود اپنے آپ کو امبیرس فیل کرتے ہیں آپ یقین کیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود شرمندہ شرمندہ سے فیل کرتے ہیں موں چھپاتے پھرتے ہیں کہ یار کھل کے بابر ستار کے خلاف ٹویٹیں بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کے اپنے رہنما جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار سانو شرم آ رہی ہے لیٹرلی سانو شرم آ رہی ہے کہ اتنے اپرائٹ جج کے خلاف جو ہے ہم لوگ کن کاموں کے اندر لگ گئے ہیں اور وجہ یہ ہے ہمارا تو نون لیگ کا ڈریک کوئی پھڈا بھی نہیں ہے نون لیگ کا پھڈا نہیں ہے بابر ستار کے ساتھ پھڈا کسی اور کا ہے پھڈا جو ہے وہ کسی اور کا ہے پھڈا کسی اور طاقتور کا ہے لیکن نون لیگ جو ہے چکے اس طاقتور کے ساتھ ہے ایک سیم پیچ پہ ہے تو اس لئے اسی رگڑے کے اندر بچارے وہ بھی آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم کیا کریں ہمارے ہاتھ بندے میں ہم نے جیڈیل کر لی بھی ہے تو پھر ہم اس کے اندر رگڑے جائیں گے تو یہ سارا معاملہ ہے جناب اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے علیمہ خان صاحب ہے عمران خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے tweet کیا the court has approved for شاکھت خانہ memorial trust medical team led by Dr. Faisal Sultan to attend both Bushra Bibi and Imran Khan in the presence of PIMS medical team jail superintendent has not only cancelled court proceedings and family visit he is also refusing to allow doctors to attend to Bushra Bibi and Imran Khan to take blood samples Mariam Nawaz has locked down a Diyala jail since the notification is from Punjab government she is responsible for a Diyala jail and Imran Khan security if she has no authority she should resign and go home we already know with the stolen mandate she has zero moral authority تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ ٹیسٹ ہونے اور Bushra Bibi کے ٹیسٹ ہونے اور شاکت خانہ memorial hospital کی جو ٹیم ہے وہ PIMS کی ٹیم کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کام کرنا ہے لیکن jail superintendent جو ہے وہ ان ڈاکٹرز کو اندر نہیں جانے دے رہے جبکہ ان کے court کے orders بھی جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ جناب ایک اور جو شباز شریف صاحب کے استیفے سے متعلق ایک خبر سامنے خبر نہیں ہے تجزیہ ہے وہ ہے نصر جعوید صاحب کا سینئر صاحبی ہیں انہوں نے کل رات کو اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی پرنس محمد بن سلمان انہوں نے پاکستان کے دورے پہ آنا تھا لیکن انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ کینسل کر دیا تو اس کے اوپر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر سعودی پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ نہ آئے تو واقعی میں شباز شریف صاحب استیفہ دے سکتے ہیں یہ اتنی بڑی بات جو ہے انہوں نے کہی ہے کہ اگر محمد بن سلمان نہ آئے تو شباز شریف صاحب استیفہ دے سکتے ہیں کیوں دے سکتے ہیں کس بنیاد پہ دے سکتے ہیں دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ انہوں نے نہیں کہا لیکن نصر جعوید صاحب ایک رسپیکٹیبل جورنلسٹ ہیں اور انہوں نے یہ خبر دی ہے تو اس لئے آئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ